امران خان نے ایک دفعہ پھر سے نائنٹی ٹو نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور اس بار یہ انٹرویو کنٹینر سے دیا گیا ہے اب امران خان کا مارچ نومبر سے پہلے شروع ہو چکا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کیونکہ امران خان نے اپنا آرمی چیف لگوانا ہے اس لیے امران خان پریشان ہے کہ نومبر آ گیا ہے نکلو تاکہ وہ اپنا آرمی چیف لگا سکیں لیکن یہاں ایک دفعہ پھر سے امران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی دوڑ میں میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے یعنی میں کسی کو لگانے کی خواہش نہیں رکھتا کہ یہ لگنا چاہیے یا وہ لگنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ میرٹ پر لگے اور میرٹ پر لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ جنرلز پر شک ہے بلکہ جو آرمی چیف کی تائیناتی کر رہے ہیں وہ میرٹ پر آئیں یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ کی بنائی گئی حکومت آرمی چیف لگا جائے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہیں اگر میں بول دوں تو بھنچال آ جائے گا اس لیے مجھے بولنے پر مجبور نہ کیا جائے اور یہ باتیں امران خان اس وقت سے کرنا شروع ہوئے ہیں جب سے ڈی جی آئی اور آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور امران خان پر الزامات لگائیں ہیں اس کے بعد سے ہی امران خان بھی غصے میں ہیں کہ ڈی جی آئی کا کیا کام بنتا تھا بھلا کہ وہ مجھ پر الزام لگائیں اور کل مارچ شروع کرنے سے پہلے بھی امران خان نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں جبکہ آپ کی ساری پریس کانفرنس سیاسی تھی اور صرف ایک نام پر تھی اور وہ تھا امران خان امران خان نے یہ بھی شکوا کیا کہ آپ نے ان چوروں پر پریس کانفرنس کیوں نہ کی تو اس وقت ملک میں حالات بہت خطرناک ہو چکے ہیں خاص کر یہ آٹھ دن جب تک یہ مارچ اسلام آباد تک نہیں پہن جاتا کیونکہ کل رات یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ویٹس ایپ پر معاملات دیکھے گئے لیکن بعد میں یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی نہیں کچھ دن بعد یہ کریں گے جس سے پتہ لگتا ہے کہ امران خان کو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح گرفتار کر لیا جائے تاکہ اس سنامی کو روکا جا سکے جس سے اسلام آباد میں کامپیں ٹانگ گئی ہیں موسیقی